بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آرے شہزاد اور پیرنٹنگ سٹائل کے سلسلے میں جو ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ماہرین نفسیات کے مطابق چار طرح کے پیرنٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں اب ہم انہی پیرنٹنگ سٹائلز پر آگے ڈیٹیل میں بات کریں گے پچھلی ویڈیوز میں میں آپ کو بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ آپ کا پیرنٹنگ سٹائل آپ کے بچے کے کردار آپ کے بچے کی ذہنی نشت و نمہ اس کی تعلیمی کا ارکردگی ان سب کا ذمہ دار ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کا پیرنٹنگ سٹائل کون سا ہے اور پھر اس پیرنٹنگ سٹائل کے آپ کے بچے پر کیا اثرات ہوں گے تو ہم ون بائی ون تمام پیرنٹنگ سٹائلز کو دیکھیں گے اور ان پر میں سیپریٹ ویڈیوز بناوں گا آج کی اس ویڈیو میں ہم اتھاریٹیرین پیرنٹنگ سٹائل پر بات کریں گے سب سے پہلے جو پیرنٹنگ سٹائل ہے وہ اتھاریٹیرین پیرنٹنگ ہے اتھاریٹیرین پیرنٹنگ سٹائل زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کلچر میں پاکستان میں انڈیا میں یا عرب کلچر میں زیادہ پایا جاتا ہے اس کے جو کی فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ چلڈرنز کو ہم سٹرکٹ رولز کے ساتھ پالتے ہیں جیسے اکثر ہم اپنے بڑے بوڑوں سے سنتے ہیں کہ بچوں کو دو تو سونے کا نوالہ مگر ان کو دیکھو شیر کی نظر سے تو بلکل ان کو بہت سخت رولز کے تحت پالا جاتا ہے بچوں کو پنش کیا جاتا ہے اگر وہ رولز کو بریک کرتے ہیں اور جو پیرنٹس کا رسپانس ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں نے کہا ہے چنانچہ آپ نے یہ کرنا ہے اور اگر بچہ اس سے عبے نہیں کرے گا تو پھر جو ہے بچے کو سزا دی جائے گی اس پیرنٹنگ سٹائل میں بچے سے بہت زیادہ ہائیڈ ڈیمانڈز بھی رکھی جاتی ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کا پیرنٹنگ سٹائل کون سا ہے گو کے مہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ کسی ایک پیرنٹنگ سٹائل کے ساتھ آپ موسلی نہیں چلتے کیونکہ والدین مختلف طرح کے موڈ اور مختلف طرح کی اس میں چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے مطلب اور مختلف ایج کے بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک مختلف بھی ہو سکتا ہے مگر اس سٹائل کو ایتھاریٹیرین پیرنٹنگ سٹائل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ زیادہ در ایسے کرتے ہیں تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنے ہی زیادہ آپ کے بچے پرائیں گے جتنا آپ یہ کم اس سٹائل کو اپنائیں گے اتنا ہی بچے میں وہ مسائل کم آئیں گے تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں کچھ ان کو میں سکرین پر بھی دے دوں گا اور آپ اس کو وہاں پر پڑھ بھی لیجئے وہ انگلیش میں ہے لیکن میں اردو میں یہاں ایکسلین بھی کر دیتا ہوں کہ جب آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ وہ کچھ کرے تو پھر بچے کو آپ ریزن نہیں دیتے بلکہ چونکہ آپ نے کہا ہے چنانچس نے کرنا ہے جیسے ہمارے کلچر میں کہا جاتا کہ کیونکہ باپ نے کہا ہے اب آپ نے لازمی کرنا ہے تو ایک اتھارٹی ہوتی ہے ایک فگر ہے جس کی بات اسے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا اچھا جو اگر بچہ نہیں مانتا تو پھر آپ اس کو سزا دیتے ہیں اور پھر جو افیکشن ہے اور باقی چیزیں اس کو ویڈھول کر کے بچے کو سزا دیتے ہیں اور آپ جو ہو جو آپ کا اینگر ہے اگر آپ اسے میں ہو تو آپ اس کو بچے کی طرف ڈیورٹ کر دیتے ہو آپ ییلنگ کرتے ہو آپ چکھتے ہو چلاتے ہو بچے کے اوپر خاص کا جب بچہ کوئی مس بہیو کرے یا بچہ کوئی ایسی حرکت کرے جو آپ کو پسند نہیں ہے اس سٹائل میں جو والدین ہے وہ رولز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور وہ رولز جو والدین نے بنائے ہوتے ہیں اور اکثر اوقات والدین ان رولز کو بچوں کو ایکسپلین نہیں کرتے چونکہ باپ نے کہا ہے یا ماں نے کہا ہے یا دادی نے کہا ہے یا بزرگوں نے کہا ہے تو آپ نے اس کو ماننا ہے اور بچے سے آپ کمپلیٹ اوبیڈینس چاہتے ہو اور بچہ کوسچن نہیں کر سکتا ان کو اور اگر وہ ان کو کوسچن کرتا تو پھر آپ فورا اس کو پنشمنٹ دیتے ہو پنشمنٹ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے فیزیکل پنشمنٹ بھی بہت زیادہ ہمارے کلچر میں دی جاتی ہے یا اس کے علاوہ بچے کی کوئی آپ نے پاکٹ منی روک لی ہے یا بچے کو کوئی ایموشنل تھریٹ دیا ہے کہ اچھا اب میں تم سے بات نہیں کروں گا اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہیں اس سٹائل میں بچے کو بچے کو ایکسپرس کرنے کا ٹائم نہیں دیا جاتا بچے کو کرٹیکل تھنکنگ کے لیے ٹائم نہیں دیا جاتا اس میں اتنا زیادہ اور تو اس لیے یہ بہت زیادہ وام نہیں ہوتا بہت زیادہ گرم جوشی نہیں ہوتی اس سٹائل میں اور اس میں جو چوائسز ہیں وہ بہت زیادہ لیمیٹڈ ہو جاتی ہیں بچے کی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیرنٹنگ سٹائل ہے وہ کیسے جو اتھارٹیرین پیرنٹنگ سٹائل ہے وہ بچے پر کیا اثرات کرتا ہے زیادہ تر جو ریسرچز ہیں انہوں نے ان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہے اس کے زیادہ تر نیگٹیو ایفیکٹس ہیں اس کا پوزیٹیو ایفیکٹس نہ ہونے کے برابر ہے ایسے بچے جو ہیں ان کی سوشل سکلز بڑی پور ہوتی ہیں وہ اتنی اچھی انٹرپرسنل سوشل سکلز نہیں رکھتے ہیں ان کا سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہت لو ہوتا ہے اور ان میں جو لیول آف دیپریشن ہوتا ہے اور اس پہ ہم کبھی پھر دوبارہ بھی بات کریں گے کہ بچوں میں بھی دیپریشن ہوتا ہے تو ان بچوں میں دیپریشن زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ نے بچوں پر چیخا ہے چلایا ہے تو پھر اس کے اور بھی بہت سارے بیہیویرل پرابلم جن کا میں پچھلی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ بچے اگریسیو ہو سکتے ہیں بچے چیزیں اٹھا کر پھینک سکتے ہیں بچے باہر کلاسز میں جا کر یا گینگز میں چلے جاتے ہیں نشے کی طرف بھی وہ جا سکتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کیسے بچے وائلنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ نورملائز کر لیتے ہیں ان کے خیال میں یہی بہترین طریقہ ہے اور وہ دوسروں کی طرف بھی وائلنٹ ہوتے ہیں سکول میں دوسرے بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں بہت سارے لوگ میرے سے یہ بات پوچھتے ہیں یہ سوال آتا ہے ہمارے پاس یہ بچوں کو ہمارے پاس جب لائے جاتا ہے سائیکالوجس کے پاس تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی بچہ جو ہے اچھانک اگریسیو ہو گیا ہے چیزیں اٹھا کے پھینکتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا تو بسیکلی آپ کو اپنے پیرنٹنگ سٹائل کو اس وقت دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں اس میں تو آپ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا اچھا جو اس طرح کا پیرنٹنگ سٹائل ہے یہ جنریشن سے چلا آ رہا ہوتا ہے چونکہ میرے میں نے دیکھا ہے کہ میرے باپ دادا نے مجھے اس طرح پالا ہے میرے والدین نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے تو ہوتا یہ ہے کہ جو اتھایٹیرین پیرنٹس کے بچے ہیں وہ خود بھی اتھایٹیرین پیرنٹس بنتے ہیں اور یوں یہ چیزیں جنریشن ٹو جنریشن چلتی رہتی ہیں اور مسائل جو ہیں پھر بڑھتے رہتے ہیں ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک جو فیزیکل پنشمنٹ ہے اور جو یلنگ ہے اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لی جو بچوں پہ جب چیختے ہیں چلاتے ہیں مارتے ہیں ان کے بیہیوئر کو چینج کرنے کے لیے تو یہ بات اب ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے کہ اس سے بچے اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے یہ کسی بھی طرح سے اور اگر کسی بھی موقع پر آپ کو لگے کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی بچوں کو کیسے سمجھانا ہے کیسے کنٹرول کرنا ہے بچے کسی ایسی ٹین ایچ میں اغاز کر تو اس میں تو چھوٹی سی مسٹیک بھی بہت بڑا حادثے کا سبب بن سکتی ہے تو ایسے میں یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی ماہر سے مشورہ لے لیں کسی سائیکولوجس سے یا کسی کانسلر سے یا کوئی ایجوکیشنل کانسلر آپ کے سکول یا نزدیک میسر ہے تو آپ اس سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ابھی بہت ساری ریسرچ چیز ہیں میٹا انیلسز ہیں جن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اتھاریٹیرین پیرنٹنگ سٹائل جو ہے وہ جو ہے اس کے بہت اس کے اکیڈیمک پرفارمنس جو بچے کی سکول میں پرفارمنس اس سے بہت براہ راست تعلق ہے ایک ریسرچ میں آپ سے یہاں شیئر کر رہا ہوں اور یہ بسیقلی ریلیشنشپ دیکھتی ہے جو اتھاریٹیرین پیرنٹنگ ہے ان کا سکول میں جو سٹوڈنٹس کی پرفارمنس ہے اور یہ پاکستان میں ہوئی ہے ریسرچ پاکستان جنرل آف سائکولوجی میں یہ چھپی ہے خالدہ رعوف اور جنید احمد ہیں انہوں نے یہ ریسرچ ایک فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے دونوں کا اور انہوں نے یہ ریسرچ کنڈکٹ کی اور اس ریسرچ کو اگر آپ اس ریسرچ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ پیرنٹنگ سٹائل کا براہ راست تعلق ہے جو پور سکول پرفارمنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا بھی ایک تعلق آپ کے پیرنٹنگ سائل سے ہو سکتا آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ دیجئے اس کو لائک کیجئے اور ہمیں فیڈبیک بھی دیجئے کیونکہ اسی سے ہمیں اپنی اس کاوش کو صدھارنے کا موقع ملے گا امید ہے آپ سے ملاقات جاری رہے گی انشاءاللہ جلدی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں سے فیملی ممبر سے تاک زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ